بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد بہت شکریہ جناب بہت خوبصورت بہت پردرد باب کو آج آپ نے چھیڑا ہے جس موضوع پر آج آپ نے لبکشائی کی ہے ہمیں حکم دیا ہے یہ موضوع اپنے اندر اتنی وسط رکھتا ہے کہ فضائل مناقب سخاوت عبادت ریاضت کے حوالے سے اگر ہر روز ایک کتاب لکھی جائے تو منزل کی طرف سوحان اللہ اور اسلام کی کتاب کا یہی تو ایک حسین اور پردرد باب ہے کہ جسے بیان کرنے کے لیے خطیبوں کا جوش خطابت بے مانی فلسفیوں کا فلسفہ فید نکتہ دروں کی نکتہ دانی معذور حلا وہ سیدہ تیبہ تاہیرہ جب وہ تشریف لاتی ہیں تو نبیوں کے سردار کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں جن کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں جن کے والد نبیوں کے سردار ہیں جن کے شوہر نامدار اور ولیوں کے اماموں کے سردار ہیں اس ذات تیبہ تاہیرہ کی بارگاہ میں مجھ جیسا ایک فقیر حکیر آئی 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 وہ سیدہ تیبہ تاہیرہ کے جن کا نام نامے اسمِ گرامی اپنی زبان پر لانے سے پہلے زبان کا وضوح ہونا چاہیے آتا ذکر پاک سننے کے لیے کانوں کا وضوح اور تحارت چاہیے جب بھی دنیا میں صبح قیامت تک کہیں جب تحارتوں کی لضافتوں کی عبادتوں کی بات کی جائے گی تو اہل کلم کا کلم آ کر یہاں پر رک جائے گا وہ مثال جو تحارتوں کی اور پاکیوں کی اور پردے کی دی جائے گی وہ سیدہ تیبہ تاہیرہ سلام اللہ علیہ سے بڑھ کر کہیں پہ بھی نہیں ملتی وہ سیدہ تیبہ تاہیرہ جن کے بارے میں بہت سارے واقعات کتابوں میں موجود ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ کے سر اقدس کا ایک بال مبارک اگر کہیں دوبتے سے پاک سے باہر ہے تو سروج رک جاتا ہے اور نوریوں کا سردار جلاب جبریل امین دربار میں آتے ہیں تو دروازے پہ رک جاتے ہیں اور اجازت لے کے وہ اندر آتے ہیں وہ پاک تیبہ تاہیرہ کی بارگاہ میں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جن کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا تک واہ وآلہ وسلم وہاں سکتا ہے